اسلام علیکم ویورز کل ہمارے گھر دعوت ہے ایک بہت ہی ہمارے پیارے عزیز ہیں جو دس سال بعد امریکہ سے آئیں ہیں وہ لوگ اب لاہور آئیں گے کل ہمیں ملنے کے لئے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی فیملی قصدرات کا کھانا ہمارے طرف کھانے ہیں تو جی میں اب دعوت کی تیاری کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں آئیں ہوں اپنے گھر کو دیکھنے کے لئے کمروں کے کیا حالات ہیں ان کے ذرا صفائیاں وغیرہ کرنا شروع کریں یہ دیکھیں کیسے بے ترتیبی چیزیں بچوں نے کیوئی ہیں یہ ڈائننگ روم ہے اس میں سے کتنا گن مچا ہوا ہے ہر چیز ٹھیک کرنی ہے جس کے لئے میں نے کہا پہلے میں ایک انٹائڈی ویڈیو بنا لوں اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو بناؤں گی یہ کچن ہے یہ دیکھیں یہ باس کے دوارے سب بہت گندی چھٹیاں تھی گرمیوں کی گرمی بہت شدید ہے کچھ کرنے کو یقین کرے دلی نہیں چاہتا تو میں نے سوچا جی اب جب مہمان آ رہے تو پوری صفائی کر لی جائے کھانے بھی بنانی ہے یہ بھی کرنا ہے تو پھر گھر بھی ذرا اچھا نیت لک کر لیں اسی بھانے گھر بھی صاف ہو جائے گا اور صفائییں بھی ہو جائیں گی اور کھانے تو خیر پکنی پکنی ہے کھانوں کی یہ ہے کہ تیاری کے لئے سب سے پہلے آپ ایک لسٹ بنانے جو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ یہ چیزیں بنانی ہے میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ اگر میں نے ایک ییلو ڈش بنائی ہے جیسے سپوز کورما ہے تو میں ایک وائٹ بنانوں گی مٹن کراہی وائٹ تاکہ کلر زرہ ڈیفرنٹ ہو جائے پتا نہ چلے یہ کی طرح کی کھانے لال رنگ کا ٹیبل ہی سجا ہوئے ہاتھ تک کھانوں سے بریڈ باسکٹ جیم باسکٹ کتنی گندی ہوئی ہے اندر سے کس قدر بچوں نے چھٹیوں میں گھر رہ کر کس قدر طوفان کھڑا کیا ہوئے جی یہ میرا ناشتہ ہے آپ لوگ حران ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کھا رہی ہوں یہ رونی نان ہے اور یہ شہد ہے اس کو میں نے یوں کھولا اس میں سے یوں نکالا میں نے کہا چلے ہلکا گل کر ناشتہ یہی کرلوں زیادہ کھائیں گے تو پھر دل بھی نہیں چاہتا کام کرنے اور یہ اس کا کر کے اور چائے کے ساتھ پھیلوں گے اور میں لئے بہت ہے امید ہے آپ کو میرا ناشتہ بھی اچھا لگے گا جی اب یہ کھائیں گے کیسے یہ ایسے کھائیں گے اس کو یہ توڑے چائے میں یہ ڈپ کریں اس کو کھائنا کیلئے ہماری یہ ڈش تیار ہو گئی ہے اب میں نے بنانے ہیں مزید دو اور میٹھے اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں امیوں کی دعوت میں آپ کو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس برنف کی کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے آپ کو بتایا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوئی سے تو شکر الحمدللہ آج کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی لیکن کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو پہلے ہی اچھی کونٹیٹی میں آپ بھر بھنا کے فریز کر چھوڑیں یہ بھر جم جائی اس کو نکال کے شاپر میں ڈالیں اور اس طرح شاپر دو دن شاپر بھنا کے رکھیں یہ میرے چکن کو دی فروس کرنے کے لئے بھگویا ہے یہاں میں نے پائے بھگوئی میں ہے یہ میرا ایک اور ڈرٹی کچن ہے جہاں میں نے اپنے بٹن کا گوش سارا بھگو کے رکھا ہے بس یہ دیکھے ابھی تک جمعا ہے یہ ذرا دی فروس ہوتا ہے پھر ان کو ہم دھو کر تو پھر ککنگ شروع کرتے ہیں سارے چورے جلالوں گی اور انشاءاللہ تینوں پتیلوں میں الگ الگ چیزیں ڈال دوں گی تاکہ جلدی دکھانے بک جائیں اور وہ کورٹر کپ سرکا ہے ہمیں یہ ساری چکن اس میں ڈال دوں گی اس کا یہ خائدہ ہے کہ آپ کی چکن میں اگر کوئی ڈیٹ بلڈ رہ گیا ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں رہ گی ہیں جو آپ کو نہیں نظر آئیں تو وہ ساری کے ساری چیزیں خود بخود نکل جائیں گی اور اس سے بڑی اچھی اور بڑی آسانے سے چکن ساف ہوتی ہے کبھی آپ بہت زیادہ چکن لے کر آئیں اور آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ آپ ایک ایک پیس کو بہت اچھے طریقے سے دھویں تو ایک بڑے ٹم میں چکن ڈالیں ایک کپ سرکا ڈالیں اور اس میں چکن ساری ڈپ کر دیں آدھے گھنٹے بار جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے چکن بلکل وائٹ ہوگی اور اس کو فٹا فٹ دھویں اور رکھ دیں اب میں یوں کرنے لگی ہوں اس کی بات ہے اس کو میں دھو کے سٹینر میں رکھ دیں چکن بھی میں نے دھو کے رکھ دی خوشک ہونے کے لیے اور پائے بھی دھو کے رکھ دیں خوشک ہونے کے لیے جب تک کہ خوشک ہوتے ہیں ان کے میں چکن میں نے بنانی ہے سکسٹی فائف یہ ایک طرح کی کڑا ہی ہوتی ہے اس کی میرینیشن کا مسالہ تیار کر لیں وہاں میں نے پائے پکنے کے لیے رکھ دیں یہاں میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد اس کو پکاؤں گی جب تک اس کی میرینیشن ہوگی میں اپنا میٹ صاف کر لیتی ہوں یہ دو طرح کی سیلڈز بنا رہی ہوں یہ رشن سیلڈ ہے تو صرف اس کی مکسنگ کر لیں اس میں میں نے ڈالے لیے ہیں ایپل جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں رشن آئیرن اسے میں نے ڈالے لیے بانگو بھی کیبیج ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ اپنا جب ویٹ لوز کرنا ہو تو آپ اس کا شورو بنا کے پیئے اسے میں نے ڈالے لیے پوٹیٹوز رشن کاربو ہائیڈریٹس کیوکمبر کیوکمبر گرمیوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں اس سے آپ کی پیاس ختم ہوتی ہے آپ وہ تھا یہ میں نے ایک سرے نکال لیں اور مہینیز میں نے بزار کی بھنیویں ڈال دی یہ بہت زیادہ مہینیز آپ نے نہیں ڈال لیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مہینیز ڈالیں گے تو شام تک یہ پانی شور گئے یہ آپ کی رشن سیلڈ تیار ہے اب ہم بنائیں گے کچھ امر سیلڈ اس نے میں نے لیا وہ ہے بند کو بھی پیاس ٹوماتر کیرہ اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے نمک کالے مرچ اور یہ میں ڈال لیا ہے یہ میرے گھر کا لیمن اور کھٹیاں نہیں ہوتی ایسے ان کو کھٹیاں بولتے ہیں اس کا رس یہ ڈال دیا اب اس کو مکس کریں گے نمک کالے میں جتنا اچھا مکس ہوگا اتنے مزے کا یہ فلیور بناتا ہے یہ ہماری ہوگی دوسرے سیلڈ تیار آپ سٹنے ہوگا رہے گئے وہ آشتہ ستا ون بے ون میں بناتے جاؤں گے آپ کو دکھاتے جاؤں گے امید ہے آپ میری یہ دعوت کی تیاری کی ویڈیوز پسند کریں گے اور اس کو ضرور لائک کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے گا ناظرین میں نے باسکے بھی بنا لیے رات کو میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے بیٹھ کے سارا اس کا کپڑا تیار کیا ابھی میں نے سارا اپنا دعوت کیلئے سارا گوشت اور نکال کے ڈی فرس کرنے کے لئے پانی میں ڈال لائے تو میں نے سوچا کہ بیٹھ کے اس کی اس کو گلو سے پیسٹ کر لوں آپ کو پتہ پھر ککنگ کے دوران تو بالکل ٹائم بھی نہیں ملے گا کچھ کرنے کیلئے اور باز وقت ایسے کام ہوتے جب کسی نے آنا ہو تو بڑی جلزلدی ہو جاتے ونہا بڑے عرصے سے میں سوچے تھی کہ میں اس کو بناوں بناوں موقع ہی نہیں مل رہا تھا زندگی کے جمیلوں میں روٹین کی وہی لائف سبو اٹھو کام کرو اب چونکہ مہمانوں نے آنا ہے تو گھر اچھا ساف ستھرا ہونا چاہیے تو میں نے سوچا کہ چلو جی میں پہلے اس کو ٹھیک کر لوں ونہا پھر یہ بیچاری رہی جائے گی باسکٹ چھوٹی عید پہ روزوں کے بعد میں نے اس کو بڑا اچھا تیار کیا تھا ساف ستھرا مہمانوں نے آنا ہوتا ہے کچن میں کوئی پانی پینے آجائے کوئی برطن رکھنے آجائے تو بہت برا لگتا ہے اگر گندہ گھر ہو یا گندہ کچن ہو یا گندی کوئی چیز ہو ان چیزوں کا آپ بھی خواہ رکھئے صفائی ستھرا ہی بہت اچھی چیز ہے صفائی نصف امار ہے پرانی چیز کو نیا بنانا بھی ایک آٹ ہوتا ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا لیکن آج کل ماشاءاللہ ہمارے لاہور میں تو ری سائیکلن بہت ہو رہی ہے بہت سے ایسے انجیوز ہیں جو پرانی چیزوں کے نئی بھنا رہی ہیں اور مجھے بھی اس چیز کا بڑا شوق ہے کہ میں پرانی چیز کو نیا ضرور بناتی ہوں کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس کو میں بھنا سکو استعمال کر سکو میں کرو بہت سے ایسی چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن اپنے گھر کا ٹور دوں گی دکھاؤں گی کہ کس طرح میں نے پرانی چیزوں کو نیا کر کے تو نیا بنایا رہا چلے جو ہم اس کی جوڑنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی اس کے ساتھ اسیمبلنگ نہیں ہوئی یہ ابھی لگی بھی نہیں ہے ساتھ یہ دیکھیں یہ ابھی اٹیچ نہیں ہے لیکن یہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اگر میں اس کو چاہوں تو ایسی بھی رکھ سکتی ہوں لیکن ایک دفعہ گلوی لگ جائے گی تو اس کے بعد پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوگی کہ جی میں نے اس کو کرنا ہے ورنہ زندگی کی جمیلہ میں پھر انسان دھول جائے گا اور یہ پھر گندی ہو جائے گا اور یہ پھر کبھی بھی اتر سکتا ہے اس کا پتہ تو ہم یہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں میری بالکل باسکٹ تیار ہے اس میں چھوٹا سا پھول بھی لگا دیا ہے میں نے ہم میں اس کو اس کی جگہ پر رکھنے لگی ہوں اور پھر میں اس کو جو میں نے اس میں نا سارے جیم اور مینیز والا رکھا ہوئے اس کیچن میں یہاں کورنر ایک بنایا میں نے سردیوں میں اس میں ڈبروٹی بھی رکھ دیتی ہوں ایک انڈے کی چھوٹی سی باسکٹ بنا کر رکھتے ہیں لیکن چونکہ آج کل بہت گرمی ہے گرمی بہت شدید ہے اس میں صرف میں کیچپ جیم جیلی سب وہ چیز رکھتی ہیں یہ میں نے اپنی باسکٹ کو دیکھیں کیسے سجا دیا ہے ناظرین آپ کو مجھے امید ہے کہ میری یہ دیکوریشن کا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا یہ چکے چھوٹے جارز ہوتے ہیں اس کی نیچے میں نے ایک باکس رکھ کے ان کو اونچا کر دیا ہے اکثر ٹائم پہ چیزیں نہیں ملتی یہ دونوں شہد ہیں اور یہ شگر فری جیم ہر طرح کی جیم کی کولٹی یہاں ہے ہر طرح کی جیم کی ورائٹی ہے یہ مسترڈ ہے یہ پینٹک سیرپ ہے یہ کورنر پہ میں نے یہ کیچپ کے سیشے لگا دی ہیں اس طرح کر کے تاکہ آپ کو جب اٹھانے ہو تو اب ایک دم جلدی میں چیز سامنے ملتے امید ہے آپ کو یہ میری آئیڈیا اچھا لگا ابھی ٹائم ہے میرے پاس میں آپ کو یہ کورنر دکھا دی کیس طرح میں نے سجایا ہوئے یہ میں نے الیکٹر کیٹل رکھی ہوئے یہ جگ رکھا ہوئے پانی کے لیے یہاں پہ میں نے ٹی اور شگر کا یہ بھنایا ہوئے ہے اور اسی کے اندر میں نے وہ ملک میٹ جو شگر کافی وائٹنر وہ رکھا ہوئے یہ میں نے کپ بھی رکھا ہوئے اس کے اوپر جس کو چاہیے ہو یہاں آرام سے لیکٹر کیٹل میں پانی اوبالے ٹی بیگ لے اور چائے بنا دیں تو امید ہے آپ کو یہ میرا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا ایک چھوٹا سا کورنر ہے سہولت کے لیے بچے بھائی بیٹے جب ان کو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پورے چائے پکائیں تو یہاں پہ آرام سے بنا سکتے ہیں بہت ٹائمز آئے ہو گیا اب چلیں کوکنگ کی طرف رات کو آٹھ بجے قریب ہمارے میں امان آ جائے شرارتیں دیکھیں یہ ذرا آپ اس کی ادائیں دیکھیں اس میڈم کی دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیارے ویورز میری نوازتی کی آپ پیاری پیاری حرکتیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چلیں آپ ذرا ہم تھوڑا کام کر لیں اور ڈائننگ روم سکھ کریں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر میں نے یہ ٹیبل میٹ بچھا دیا ہے اب انشاءاللہ اس کے پر برطن وغرہ کی سیٹنگ کر دیں گے میں نے کہا آپ کا کی ویو دے دوں پری پرپریشنز فور دی ڈینر بجری ہیں اور شکر حمدلہ میرے سب کھانے تیار ہیں ٹری بھی میں نے سجا دی ہے جن میں میں نے ویلکم ڈرنکس ڈالنے ہیں یہاں پر ہماری چکن سکسٹی فائف ہے یہ پلاو کا پتیلہ ہے اور یہ حلیم کا پتیلہ ہے ران میں نے اوہن میں رکھتی ہے جیسی ہم آئیں گے میں گرم کر لوں اب میں آپ کو لکھے جاتی ہوں اپنے دوسرے کچن میں جو کہ ڈرٹی کچن ہے اور جو زیادہ میں اپنے ڈیلی روٹین کیلئے بھی اس کرتی ہوں اس میں پائوں کا سیلن ہے اور اس میں مٹن کڑاہی ٹائپ کی چیز ہو ہے یہ کچن میں کم ہی لگاتی ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ لیکن آج چکے ڈشنز دکھانے تھی یہ دیکھیں میں نے چھو چھوٹے میٹس لے کر یہ اس طرح لٹکائے میں ہیں جو بہت ہی ہینڈی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی چولا ہے یہاں سے میٹ یوں پکڑا اور ایسے ڈش پکڑ لی اور پھر اس کو یوں واپس ہا لٹکا دیا بہت آسانی لیتی ہے وہ کیٹل ہے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہوئے کھانے کے بعد جو کعوہ پیئیں گے اس کے لئے یہاں سے برتن نکال کے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی دائننگ رو میں ٹیبل میٹ میں نے بچھا لیا برتن لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا علماری سجائے ہوئے یہ پوری چنگیر ہے روٹی رکھنے والی لیکن چونکہ یوںز نہیں میں کرتے سے میں ان کو سجا دیا ہے یہ دیکھیں میرا ڈائننگ روم سیٹ ہو گیا ہے بلو برتن نکالے ہیں بلو ہی نیپکن ہیں پوری جو ہے میں نے اپنی کٹلری اس وقت کروکری بلو رکھی ہے روٹی کا چھابہ بھی بلو رکھ ہے یہ دیکھیں یہاں پورے گلاسز رکھ دی ہیں ان کے ساتھ کولڈ رنگز رکھیں گے یہ آفٹر ویو ہے سیٹ ہونے کے بعد ناظرین میرا آپ کو مشورہ ہے آپ جب بھی ٹری سرف کریں ٹری میں میکس ضرور بچھائیں نہ صرف یہ خوبصورت لگتی ہے اس کے علاوہ آپ کی برتن بھی محفوظ رہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی چھلک جائے تو اس میں ابزورف ہو جائے گا جب آپ ٹری سرف کریں گے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی برتن سلپ نہ ہو جائے کسی کی گود میں جا کے برتن نہ گر جائے تو یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ جب بھی ٹری میں کچھ بھی رکھیں تو نیچے ایک میٹس ضرور بچائیں یہ میں نے گھر میں بنایا گیا ہے یہ ریڈی میٹ میٹس ہے بہت زیادہ کلیکشن ہے میرے پاس کسی دن میں آپ کو وہ کلیکشن بھی دکھاؤں گی مہمان آگے ہیں یہ ویلکم ڈرنک ہے جو فریش فالسے کا شربت پلس اس میں وائٹ سوڈا بہت ہی ریفرشنگ ہے اب تو ہر گرمیاں جا رہی ہیں فالسہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ تو میں نے فریز کر کے رکھا چلے جی پہلی ہماری پارٹی کی سٹارٹر جا رہا ہے یعنی کہ ویلکم ڈرنک ہم سرف کرنے لے گا یہ ہمارا ڈینر ٹیبل تیار ہے میں اب آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں یہ سیلٹ کورنر ہے یہ میرے پائیں ہیں یہ میں نے یوں رکھا اور یہ جس کا سپون یہاں رکھ دیا تاکہ جب سروی کرنے میں آسانی جب یہ مٹر پلاو ہے اس کی ریسیوی میں نے اب آپ کو نہیں بتانی یہ چکن سکسٹی فائف ہے یہ ہمارا مٹن کا سالہ یہ دیکھئے بہت مزیدار سمپل یہ میں انشاءاللہ آپ کو کبھی ویڈیو میں سکھاؤں گی یہ ہمارا مٹن کا حلیم ہے یہ میں سکھا چکی ہوں آپ میرے چینل پہ جائیں آپ کو اس کی ریسیپی ضرور بل جائے گی ٹھیک ہے یہ حلیم کے ساتھ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں دھنیا ہری مرچے لیمن اور یہ ران روست اور اس کی کریم امید ہے ناظرین آج آپ کو میرے یہ دینر ٹے پہ بہت پسند آئے ہوگی اپنے کومنٹ سے مجھے اگاہ کیجئے وہ کورنر پہ ڈرنکس کورنر ہے وہ بھی آپ دیکھوئیجئے ڈائیٹ بھی ہے اور ریگلر بھی ہے چلیں اب ہم انجوائے کرتے ہیں پھر آپ ہمیں مسائے کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو میرا یہ سارے سرنگ کا طریقہ اور پریزنٹیشن کیسے لگی کلیز مجھے اپنے کومنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے مجھے